اسلام علیکم ویورر کیسے ہیں آپ میں بھی ٹھیک ہوں آپ بھی جگنڈن ہیڈیا سے ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں خوش رہیے سلامت رہیے ویورر آج میں مری جاری تھی وہاں مجھے کچھ کام بھی تھا اور یہاں بہت گرمی تھی اور سوچا میں یہاں کا ویلوگ بھی بنالے تھی اور آپ کی ویورر کے ساتھ شیئر بھی کر لگی اور یہ دیکھیں یہ ابھی ہم راستے میں بہت پہنچنے والے ہیں اور یہاں کا موسم بہت اچھا ہے راولپنڈی میں بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ اور وہاں پورٹی ٹو درجہ ہرارہ تھا اور یہاں کا کافی اچھا تھا موسم اور تھندک تھی اور یہ دیکھیں اور یہ سبزہ یہاں اتنا ہوترا لگتا ہے اور یہ مری کے راستے میں یہ جگہ اور یہاں اکثر پرانی فیل میں بنتی تھی جو ادھر خوبصورت منظر یہاں سے پیش کیے جاتے تھے تو اب تو شاید دیر کو یادتا بھی نہیں ہے لیکن یہاں خوبصورتی ویسی کی ویسی گیا اور سبزہ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ جس کی وجہ سے یہاں بہت تھندک محسوس ہوتی ہے اور یہاں کا موسم بھی بہت پیارا لگتا ہے اور راولپنڈی سے یہاں کا درجہ حرارہ میں کافی فرق ہے اور یہاں تو اب موٹر انہوں نے بنا جئی ہے جہاں کے پہلے دیر انٹا لگتا تھا اب کافی کم ٹائم میں یہ راولپنڈی سے مرید تک پنچا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں بیور یہ سڑکیں جاری ہیں یہ بہت پیارا منظر پیش کر دی ہے یہاں اکثر بارش ہوتی رہتی ہے اسی لئے یہاں کا سب کچھ دولا دولا اور نکرا وہ خطوب صورت لگتا ہے موسیقی اور زیادہ تا لوگ بہت دور دور سے یہاں آتے ہیں گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں تو ادھر کی بات ہی علاق ہوتی ہے یہاں جب سردی ہوتی ہے برفواری ہوتی ہے تب تو یہاں سائیڈوں پہ کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے اس قدر برفواری ہوتی ہے یہ ادھر کتنا بیارا خوبصورت منظر میں چاہیے یہ روڈ جاری ہے اور یہ ہم تقریبا مری پہنچ چکے ہیں اور یہ مار روڈ پہ سٹارٹ ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے یہ اوپر ایک راستہ جاتا ہے یہ مار روڈ سے جاتا ہے یہ بڑا خوبصورت راستہ نیو بنا ہوا ہے بڑا پور سکون قسم کے ہے یہاں سے ہم پیدل اوپر تک آئے تاکہ میں آپ بیور کے لیے لوگ بنا سکو آپ لوگ بھی اسے انجوائے کریں دیکھیں ماشاءاللہ یہاں کا کتنا پیارا منظر ہے پور سکون ہے یہاں پہ آرمی ہاسپیٹل بھی ہے یہ بہت مشہور ہے یہاں کا سی ایم ایچ ہاسپیٹل ہے آرمی کا تو یہ ساری جگہ جو ہے آرمی کے انڈر میں ہے اور یہاں ہم نے تھوڑی دیر بیٹھے کیونکہ اوپر کافی چڑھائی ہے یہاں چڑھتے ہوئے کافی اوپر ہے اور ٹائم لاک جاتا ہے چڑھتے 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 ہوئے اتنا وقت نہیں لگتا لیکن جب نیچے اترے تو پھر تو بہت آسانی سے بندہ بغیرہ تھکاور کے اتر جاتا ہے اور یہاں سے ہم آگے جائے گئے اور یہ آپ کو ساتھ ساتھ میں آپ کے مارے دکھاتی جاؤ گی یہاں انہوں نے کافی جگہ بٹھائی ہوئی ہے یہاں بیٹھنے کی جائے تو جو پرانی جگہ ہے وہاں پہ کوئی بیٹھنے کی جگہ کوئی کچھ نظر نہیں آتا ہے یہاں انہوں نے یہ آرمی کے انڈر میں یہ علاقہ ہے اور اس علاقے میں آرمی نے کافی اچھا اور خوبصور سجاوٹ کر رکھی ہے یہ ہوتل ہے اوپر جہاں لوگ سٹے کرتے ہیں اور جنہوں نے کھانا وغیرہ کھانا ہوں کچھ کھانا ہوں انجوائے کرتے ہیں یہ آرمی یہ ہاسپیٹل کے پاس یہ روڈیو کی تشویر ہو یہ دیکھے رہے ہو اور یہ سب سے دلچسلی اس دفعہ میں نے دیکھی پہلی دفعہ یہ ڈانس کر رہے ہیں سنڈی ڈانس ہے شاہر بٹن بلوچی ڈانس ہے یہ لوگ بھی بہت مزے سے جگہ جگہ رکھ رکھے کرنے تھے یہ ہاسپیٹل ہے آرمی کا اور یہاں دوب بھی تیز نہیں لگ رہی بہت اچھا منزل پیش کر رہا ہے دیکھیں یہاں سبزہ کتنا ہوبصورت ہے یہاں تھا کافی لوگ آئے ہوئے تھے جو ادھر پیدا لینجوائے کرتے ہیں یہاں سیلپی یا کھینٹ سٹے اس جگہ پہ کافی ایسی جگہ بنائی ہے یہاں بیٹھ کے سٹیک کیا جگہ یہ جو جگہ بنائی ہے اس جگہ پہ کافی وینچ بغیرہ انہوں نے بیٹھنے کی جگہ خوبصورتی سے سجائے یہ آرمی کے انڈر میں اور آرمی نے اس کو سجا کے لکھا لکائد آدم کی تصویر ہے اور یہ دیکھیں پھول کتنے خوبصورت ہیں یہ ہاسپیٹل ہے آگے اور یہاں سے آگے چیئر لیفٹ کی سائر شروع ہو جاتی ہے ہم اس طرف نہیں جائے گے تو یہاں سے ہم دوسری طرف جائے گے کشمیر روڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ پھول کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہاں یہ سب سے پیاری چیز ہے جو انہوں نے آدمی والوں نے آگائی تھی یہ مری کی ہسٹری ہے دوزار سے دوزار نو تک جتنی ہسٹری جو کچھ مری میں تبدیلی آئی ہے یہ سب پچر کھینچ کے انہوں نے اور آیا گیا اس کو اس جگہ پہ تصویر بھی کچھوارا تھا اور اس کو دیکھ ویڑا تھا اور یہ ادھر سے تھوڑا سا آگے یہ بزار ہے یہاں ہر چیز کافی وغیرہ سب کچھ کھانے کے بچے کے پسان کی چیزیں مل جاتی ہے یہ ادھر اب تو یہاں بھی KFC زنگر برگر اور پیزا وغیرہ آ چکے ہیں پہلے نہیں تھے لیکن اب لے کافی زیادہ ادھر بانی چکے ہیں یہاں ہاں بچوں نے ادھر آئے اور بچوں نے ادھر اندر اپنے مرضی سے جس نے جو کھانا تھا یہاں زیادہ پیزا ریشن سلاد اور زنگر برگر اس طرح کی چیزیں ملتیا اس کے علاوہ بھی کچھ نہیں ہے اور یہ بچوں نے ریشن سلاد اور ساتھ سب اپنی ٹیبل پر انہوں نے جو جو مگوانا تھا برگر وغیرہ اور چکن پیس مگائے اور انجوائے کیا اور اچھا ٹیس تھا اور اچھا طریقے سے بنایا ہوا تھا اور باہر جب ہم نکلے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا موسم بادل آگے بادل چھاگے دوب ختم ہوگی اور بڑا پیارا موسم آ رہا تھا اور یہاں سے آگے بزار شروع ہو جاتا ہے مال روڈ کا یہاں یہ دیکھیں دی ڈالر شاپ ہے یہاں کافی چیزیں کچھ چیزیں یہاں ہمارے پنڈی سے تھوڑی سی مختلف اور ڈیفرنٹ لگی ہوئی تھی جو دیکھنے میں پیاری لگتی ہیں یہ بچوں کے بیگز ہیں چھوٹے چھوٹے یہ داز بنائی ہوئی ہیں یہ بڑے پیارے ہوپ سیز بنے ہوئے تھے اور بڑے پیارے لگ رہے تھے کافی چیزیں منفرہی ہیں یہ کوٹیاں بڑی پیاری مجھے لگی کافی ان سے کڑھائی ہوئی ہوئی تھی اور ہوپ سیز باقی چیزیں ہوئی تھی جو ہر طرف ڈالر شاپ پر لگی ہوتی ہیں ان میں یہاں جو چیز مجھے سب سے جو مختلف لگی اس میں کچھ ڈیولری تھی اور کچھ ایسی چیزیں تھی جو ادھر ناول پنٹی میں نہیں نظر آتی یہاں شاید مری کے مقامی لوگوں نے یہ دیکھے یہ والی چیزیں یہ زیبرات یہ بچوں نے ہری دے اور یہ بڑے پیارے تھے وہاں لگے ہوئے یہ یہیں کے مقامی لوگوں کے شاید بنائے ہوئے اور یہ دروازوں میں دیکھے لٹکانے والے یہ بڑے پیارے تھے یہ بھی منفریض سے لگے اور یہ بھی یہ دیکھیں یہ بھی سجابتی جو ہے نا یہ چیزیں یہ دروازوں پر لٹکانے کے لیے دروازوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے یہ ادھر مجھے اچھی نظر آئی یہ اچھی لگ رہی تھی باقی سب کچھ وہی تھا اور یہاں سے ہاں مارلوڑ کے مین مارلوڑ میں آگئے یہ مشہور جگہ ہے اور یہاں اس ٹائم تو بہت رونک نہیں تھی کام تھی ایسے آگے یہ دیکھیں یہ کسی آفیسر کا آفیسر ہے بہت بڑا آنمی تھا یہ بھی ہاں سمارت ہے یہاں ادھر دیکھیں ہاں تھوڑا چڑھائی پر کشمیر پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں کافی پیارا منظر دھن دوئیوی تھی نظر نہیں تھی آرہی اور ادھر بادل تھے اور دوسری سائیڈ پر کافی زیادہ دھن چھائیوی تھی جس کی وجہ سے دھن سے پہاڑ نظر نہیں آتے آگے میں اور آپ کو دکھاؤ گی وہاں بھی دھن سے دھن تک نظر نہیں یہ ساری دھن دوئیویوڑ یہاں پہاڑ ہے پیچھے جو دھن کی وجہ سے نظر نہیں آرہے بادل نیچے چھائی ہوئے اور اس کا اتنی گرمی کے مہینے میں یہاں کے یہ موسم اور یہ منظر بہت اچھا لگتا ہے یہاں اتنے پورے پنجاب میں اتنی گرمی ہوتے ہیں کہ یہاں مردی کا موسم بہت اچھا بہت پیارا ہوتا ہے جسے لوگ رات کے ٹائم جو ہوتا ہے موسم اچھا ہوتا ہے کیونکہ رات کو اگر دند ہوتی ہے کچھ نظر نہیں آتا اور ابھی دیکھیں صبح کے ٹائم کتنے بادل دور سے پہاڑ نظر بھی نہیں آرہے بادل نیچے اترے ہوئے کافی زیادہ اور پہاڑ دور سے سارے دند میں لپٹے ہوئے اور کتنا پیارا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں اور یہاں دیکھیں گی کشمیر پوائنٹ کی طرف یہ گھوڑے جو سواری لوگ بچوں نے اس پہ سواری کی اور اپنی پچر بھی کھینچی یہ دیکھیں مانشہ اللہ کتنا پیارا گھوڑا انہوں سے جایا ہویا اور یہاں اس طرح کے کافی زیادہ گھوڑے ہیں جو بچوں کو سواری بچوں کے انجوائیمنٹ کے لیے رکھے ہوئے تو وہ اس پہ بیٹھ کے انجوائی کرتے ہیں جنہوں نے پچر کھچوانی ہے پچر کھچواتے ہیں کئی بچے تو ڈرتے ہیں اس سے بہت زیادہ اس کے غریبی بھڑک لیکن یہاں جگہ جگہ یہ گھوڑے ادھر لگایا لے کے بیٹھے ہوئے تو اس پہ بچے سواری کر کے بڑے چھوٹے بچے سارے سواری کر کے ہوش ہوتے ہیں اچھا محسوس کرتے ہیں ساتھ دھوبی ہے اور دھوب کا بالکل احساس نہیں ہو رہا کہ گرمی ہے اتنی ٹھنڈا کا اس جگہ پہ موسم بہت اچھا ہے بہت پیارہ لگ رہا ہے یہ کشمیر پوائنٹ ہے اور یہ ادھر بھی کافی اچھا موسم ہوتا ہے یہ دیکھیں جی دور سے دیکھیں کتنے خوبصورت یہ بادلہ لگ رہے اور پہاڑوں کا منظر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں کافی لوگوں کے افسر جو ہے یہاں کے کام کرنے والے بڑے ان کے یہ گھر ہے جو یہاں رہتے ہیں اور یہ زیادہ تر ہوتل ہیں ادھر جہاں گھروں سے زیادہ ادھر ہوتل ہے جہاں لوگ آکے سٹے کرتے ہیں اور کافی یہاں کا موسم انجوائے کرتے ہیں یہاں سے اوپر ہم یہ کشمیر پوائنٹ کی طرف اوپر کی طرف جگہ جاتی دیکھیں دیکھتے ہیں پیارے یہاں بھی کافی لوگ ابھی تو اس ٹیم خود کام لوگ ہے صبح کا ٹائم ہے اور زیادہ تر لوگ رات کے ٹائم یہاں نکلتے ہیں تو اس جنہ کو انجوائے کرتے ہیں راش اتنا ہوتا ہے کہ یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتے شام کے ٹائم ہے یا رات کے ٹائم ہے اور ہمیں تو کام تھا ادھر تو اس نے ہم صبح صبح نکلے اور ادھر کا موسم بھی انجوائے کیا اور اپنا کام بھی کر لیا یہ دیکھیں نیچے منظر کتنا پیارا خوبصورہ لگ رہا ہے دوسرے پہاڑوں کا منظر سا نیچے سڑکو یہ مشمیر پوائنٹ کے اوپر ہے جہاں یہ یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں یہاں بھی گھوڑے لے کے جگہ جگہ رہے ہیں اور یہاں تھوڑا سا راشتہ لوگ گھوم پی ہیں انجوائے کر رہے تھے یہاں کے موسم کو جب یہاں بڑا پڑتی ہے تو یہ سارے چیزیں ڈھکی ہوتی ہے یہاں بالکل پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی یہاں سے جی اب ہمیں شام ہو گئی رات ہوتے بچے تھکے ہوئے تھے کافی تو یہاں بچوں نے خانہ مغیرہ تو ہم نے بنایا نہیں تھا تو بچوں نے سوچا کہ یہاں سٹونوں میں بچوں نے جو کھانا ہوگا وہاں کھا لے گے تو یہ وہیں ہامنے واپسی پہ وہیں جا رہے ہیں اور وہاں جو بچوں نے اپنی مرضی کے جو کھانا ہوگا وہ کھائے گے اور کافی ثقاوت ہو چکی تھی ماری کے راستے میں حالانکہ اتنا لمبا راستہ لی ہے لیکن پھر بھی وہاں ماری میں پیدل گھومتے گھومتے کافی بندہ تھک جاتا ہے کافی زیادہ یہاں راول پنٹی پہنچ چکے یہ رابی سینٹر ہے یہاں کا تو یہاں کافی لوگ شاپنگ کرنے آئے ہیں یہاں کا مشہور سینٹر ہے یہاں اس طرح کے کافی زیادہ بنے ہوئے ہیں جہاں بہت اچھے کپڑے بوٹی کے ساریاں وغیرہ کافی چیزیں ملتی ہیں موسیقی موسیقی یہ جی سٹون آف پہنچ گی ہم یہاں کے برگر وغیرہ چیزیں پاس بہت اچھی بچوں کو لگتی ہیں تو ان کے بچوں کی فرمایش بھی ہی ہم یہاں یہاں بھی انہوں نے بہت پیارا یہاں انہوں نے اندر کے وہاں Abu بہت اچھا م recent س сохранطور لگایا ہوگا ایسے لگتے ہیں کہ اس سے بہت پترانی حویلی میں بہت ہوں Fantastic انجوائے کر رہے ہیں یہاں راشقہ پہ یہ ہوتا ہے اور اکثر لوگ یہاں بار تھوڑے پارٹی وغیرہ اٹین کرتے ہیں یہاں طالبی نم آکے یہاں آکے برگر اور پیزا وغیرہ انجوائے کر رہے ہیں یہاں کے برگر اور پیزا بہت اچھے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کا اچھا تھی یہ مجھے سب سے اچھی گا یہ پرانے دوانے کے جیسے لکڑیوں کی چیز بنی ہوتے ہیں انہوں نے ایسا بنایا ہویا اور اوپر بہت پیاری لائٹنگ بنا کے اس کو سجایا ہوئے انہوں نے یہ بہت پیارا لگتا ہے ابھی میں اوپر کی سائٹ پینے گئے اوپر والی سائٹ اس سے بھی پیاری انہوں نے سجائی ہویا یہاں کا محول بہت پیارا لگتا ہے بیٹھے ہوئے اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کسی دن ابھی تو بہت جائے بہت تھکے ہوئے تھے اور یہ میں نے ابھی تھوڑی بہت اس کی سجاوٹ آپ کو شیئر کر دیئے یہ لائٹنگ بہت پیاری لگتی ہے یہ بچے ادھر مچھلیوں کو انجرائے کرتے ہیں اور یہاں ادھر محول بہت اچھا لگتا ہے بیٹھے ہوئے اچھا بھی لگتا ہے یہاں کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے کافی زیادہ اچھا جی یہ دو بچوں نے اپنے لئے پیزا اور جو جو ڈیل آئی ہوئی تھی اور جس میں ڈیل میں انہوں نے کوئی بہتر بچوں کو لگا انہوں نے مغالی جس میں پیزا تھا پاستا تھا تو یہ جی بچوں نے یہ اپنے جس نے کھانا تھا یہ بھی اچھے ریسٹی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھا اور یہ چٹنی بہت اچھی ہوتی ہے ساتھ میں پاستا تھا یہ سارے بچوں نے کھانے کی جگہ یہ انجوائے کیا اور یہاں سے پھر ہم گھائر کی طرف چال پڑے اور آپ کو اگر میرا بلوگ پسند آئے تو ضرور لائک کومنٹ کیجئے گا تب تک کیلئے اجازہ دیجئے آپ مجھے اللہ حافظ مجھے 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 مجھے